لبئک اللہم لبئک لبئک لاشریک لک لبئک ان الحمد والنعمت لک والملک لاشریک لک بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نصلی علی رسول کریم اما بعد میرے محترم دوستو اور بزرگو ابھی میں آپ کے سامنے قربانی کرنے کی دعا اور قربانی کرنے کا طریقہ وہ باتیں بیان کروں گا کہ جانور کو قربان کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے جانور کو جب زبا کیا جائے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو قبلہ کی طرف اس کا رخ کیا جائے قبلہ رخ کر کے مو کر کے اس کو لٹایا جائے یہ سنت ہے مستحب یہ ہے کہ جانور کو سیدھا کروٹ پر لٹایا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو زبا کیا جائے کیونکہ جانور کو قبلہ رخ کرنا یہ بھی ضروری ہے اسی طرح قربانی کرنے کے وقت کونسی دعا پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر یہ دعا ہے قربانی کے وقت یہ دعا پڑھنی ضروری ہے واجب ہے فرض ہے اس کے بغیر آپ چاہے پورا قرآن مجید پڑھ دیں اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑی تو جانور صحیح نہیں ہوگا جانور حلال نہیں ہوگا جانور جائز نہیں ہوگا ذرا غور سے سن لیجئے گا قربانی کا جانور زبا کرنے کی دعا بسم اللہ اللہ اکبر اسی طرح جو بھی جانور جب بھی زبا کریں اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ واجب ہے ضروری ہے اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا اسی طرح میرے محترم دوستو اور بزرگو جب قربانی جانور کی زبا کیا جائے اس کو قبلہ رخ لٹا کر یہ دعا پڑھنا بھی مسنون ہے اور زبا کرنے سے پہلے یہ دعا اگر آدمی زبان سے پڑھ لے تو بہتر ہے اور یہ بھی دعا کرے الفاظ کہلے زبان سے اللہم من کا اللہم من کا ولکا فر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے زبا کر دینا چاہیے اسی طرح یہ دعا بھی پڑھے اللہم تقبل ہمینی کما تقبلت من حبیبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و خلیل کا عبراہیم علیہ السلام یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے اسی طرح قبول کر لیجئے جس طرح آپ نے یا اللہ اپنے بیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عبراہیم علیہ السلام کے طرف سے جانور کو قربانی کو قبول کیا تھا محترم دوست اور بزرگو یہ دعا پڑھنا مشکا شریف سے ثابت ہے مشکا شریف کے اندر یہ حدیث مذکور ہے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے زبا کرنے کے وقت زبا کرنے کے وقت یہ مسنون آمال ہیں یہ سنت آمال ہیں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے اگر یہ دعا نہ پڑھیں تب بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور اگر کوئی زبا کرے تو وہ حلال ہو جائے گا لیکن یہ جو دعا میں آپ کے سامنے ذکر کی یہ مسنون ہے سنت سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے یہ ہمارے لئے مبارک ہے یہ ہمارے لئے نمونہ ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں گیا کرنا چاہیے اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتی آپ کس طرح وہ عمل کیا کرتے تھے ہر کام کے کرنے کا احادیث میں اس کا طریقہ موجود ہے لیکن ہم ہیں کہ ہم اس کو معلوم نہیں کرتے اس کا طریقہ ہم سیکھتے نہیں دعائیں یاد نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں آج یہی وجہ ہے کہ ہم آمال کرتے ہیں ایک نئی دو دو قربانی کر دیتے ہیں چار چار کر دیتے ہیں تو پہلے وقتوں میں کے اندر ہوتا تھا کہ ایک آدمی اپنی طرف سے ایک ہی قربانی کرتے تھے لیکن ان کے اندر برکات تھیں کیونکہ وہ مسنون آمال کو مدنظر رکھتے تھے اللہ کا حکم دیکھتے تھے اللہ کو راضی کرنا یہ مقصود ہوتا تھا آج میرے محترم دوستو اور بزرگو ہمارے اندر سے یہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا یہ ہمارے اندر شہرت آتی جا رہی ہے دکھاوا آتا جا رہا ہے لوگوں کے لئے لوگوں کے نام نمود کے لئے کہیں گے فلانے ہی اتنے جانور زبا کیے فلانے اتنے جانور زبا کیے تو یہ لوگوں کی لوگوں کی باتیں ہمارے ذہن کے اندر آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارے آمال کے اندر جان نہیں رہی آمال کے اندر برکت نہیں رہی میرے محترم دوستو اور بزرگو ہمیں سنت کی طرف آنا چاہیے ہمیں وہ آمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے عید العزہان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کو اللہ نے عید عطا فرمائے قربانی والا عمل عطا کیا اہل ایمان یہ جانور زبا کرتے ہیں اہل ایمان یہ جانوروں کو اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں یہ تمام آمال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں صحبہ اکرام سے ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قربانی کا جانور زبا کرے ابھی اس کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرتا تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مالک کی جو قربانی کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں جب وہ جانور زبا ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ حالیہ میں پہنچ جاتا ہے قبول ہو جاتا ہے اس کے بعد جتنے اس کے جسم کے اوپر بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کو اتنی نیکی آتا فرماتے ہیں اور اس کے بعد پھر جانور کا گوشت آدمی تقسیم کرتا ہے غریب غربہ کو یتیموں کو بے سہارہ لوگوں کو تو جب ان تک یہ گوشت پہنچاتا ہے تقسیم کرتا ہے یہ اس کا ثواب الگ ہے یہ ثواب اس کے بعد الگ ملتا ہے جتنا ہم غریبوں کو یہ گوشت وغیرہ پہنچائیں گے اپنے جانوروں کا اتنی ہی غریبوں کی ہمیں دعائیں ملیں گی اس سے اور برکات ملیں گی اس سے اللہ کی طرف سے اور انعامات کا وعدہ ہے تو یہ عمل بھی ہمیں کرنے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرمایا کرتے تھے کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ جانور کے گوشت کے تین حصے کیا جائے ایک حصہ آدمی خود رکھے ایک حصہ اللہ کے لئے تقسیم کر دیں اور ایک حصہ اپنا شریکہ جو ہے اس کے لئے رکھے اپنے رشتہ داروں کے لئے رکھے ان کو تین حصے کر کے تو اس طرح گوشت کو تقسیم کیا جائے یہ مسلون عمل ہے اس کے علاوہ اگر آدمی کو ضرورت ہے کہ وہ سارا گوشت رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے جائز ہے اس کے لئے اس کے لئے اس طرح کرنا بھی جائز ہے یہ منع نہیں ہے کیونکہ وہ مالک ہے اس نے جانور جو زبا کیا ہے اس کو چاہے وہ اپنے کھانے کے لئے رکھے اپنے بیوی بچوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے تو یہ کسی حدیث سے اس کی ممانعت نہیں ثابت لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے جہاں ہم اپنے لئے رکھتے ہیں اپنے لئے کھانے پینے کے انتظام کرتے ہیں تو غریب نادار مفلس لوگ ان کے لئے بھی ہم انتظام کیا کریں تو اپنے لئے تو ہر کوئی کرتا ہے ثواب اس کے اوپر ملتا ہے جو دوسروں کے لئے کیا جائے دوسروں کی بھلائی سوچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کے اندر موجود ہے فرمایا حضرت شداد بن عوص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ جل شانہ وہ نے ہر کام میں خوش اصلوبی اور صلیقہ مندی فرض کی ہے اس لئے جب تم جب تم قتل کرو تو خوش اصلوبی سے قتل کرو اور جب تم کسی جانور کو زبا کرو تو خوش اصلوبی سے زبا کرو اور اس کا اومدہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے چھوری سے تیز کر کے جانور کو زبا کیا جائے کہ اس طرح کے اس کو راحت پہنچے یعنی اس کو تکلیف نہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خیال فرما رہے ہیں کہ جانور کو زبا کرنا ہے خوش اصلوبی سے زبا کیا جائے اچھے طریقے سے زبا کیا جائے اور تیز چھوری کے ساتھ زبا کیا جائے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کیا کرتے تھے حدیث کے اندر آتا ہے یہ حدیث کے اندر موجود ہے بخار شریف کے اندر موجود ہے حضرت آنسل رضی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہی اور سفیدی مائل رنگ کے دو سینگوں والے دو میڈوں کے قربانے کی اپنے دستے مبارک سے ان کو زبا کیا آپ نے اور زبا کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر آپ نے پڑھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس وقت آپ اپنا دائیں پاؤں ان کے پہلو کے اوپر رکھے ہوئے تھے اور زبان مبارک سے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اکبر پڑھتے جا رہے تھے امام بخاری نے اس کو روایت کیا میرے محترم دوستو یہ زبا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ زبا کرنے کے وقت اس کے بائیں پہلو کے اوپر اپنے ٹانگ وغیرہ اس کے اوپر رکھے اس کو دبا کے رکھے اس کی گردن کے اوپر اپنا پاؤں یا گھٹنا رکھے تاکہ وہ جانور حرکت نہ کر سکے اور صحیح طرح زبا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبا کر رہے ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر بار بار پڑھ رہے تھے یہ نہیں کہ اور دوسری باتیں شروع کر دیں جس طرح آج کل ہم کرتے ہیں تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ تکبیرات آدمی بار بار پڑھتا رہے دھوراتا رہے دوسرا کلمانہ کہنے چاہیے دوسرے کلمات کہنا یہ منع ہے جس سے اللہ تعالی نراض ہوتے ہیں تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ راضی ہوں خوش ہوں کیونکہ ہم یہ اللہ کے لئے جانور کو قربان کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے ہم نے جانور کو قربان کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام اہل ایمان کی قربانیوں کو جو جانور خرید رہے ہیں ان کے خریدنے کا قبول فرمائے جو ابھی خریدنے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کے لئے ان کی مدد فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا تعاون کرے ان کی غیبی مدد فرمائے اور جو غریب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حمد عطا فرمائے سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ